بھارت نے آٹھمی بار جیتا ایشیا کپ پا کھتا فائنل مقابلے میں سری لنکا کو دل وگٹ سے ہرا دیا اور ونڈے اتیاز میں سب سے بڑے جیت حاصل کر لی بتائیں گے آپ کو پورے مائچ کی ہلایٹ اس ویڈیو میں لیکن اس سے پہلے بھارت کی جیت پر اس ویڈیو کو دل سے لائک کر دے اور چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اسے ویڈیو دیکھنے کے لیے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو آج ایشیا کپ کا فائنل سری لنکا اور بھارت کے بیچ کھیلا گیا کولمبو کے آر پریم داسا اسٹیڈیو میں سری لنکا کے کپتان دسون سنکا نے ٹاچ جیت کر پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ لیا جو پوری طرح گلت ثابت ہوا سری لنکا کی پوری ٹیم پندرہ دسون دو آور میں ماتر پچاس رن بنا کر آلوڈ ہو گئی اور محمد سیراج کی آگ کو غلطی گیندوں کے آگے سری لنکا کا کوئی بھی بلے باز ان کے سامنے ٹک نہ سکا سری لنکا کے نو بلے باز دائی کا انگ نہ چھو چکے سری لنکا کی طرف سے کسل مینڈیز نے سب سے زیادہ سترہ رن بنائے وہیں بھارت کی طرف سے گیند بازی میں محمد سیراج نے سب سے زیادہ وکڑ لیے ساتھ اوور میں ایک میڈین کے ساتھ اکیس رن دے کر چھے وکڑ نکالے اور اپنے کیریئر کا بیسٹ اسپلے ڈالا سیراج نے ایک اوور میں چار وکڑ لے کر سری لنکا کی بلے بازوں کی کمہ توڑ دی وہیں ہاردیک پانیہ نے دو دسملو دو اوور میں ماترے تین رن دے کر تین وکڑ نکال لے اور جسپی بومرہ نے پانچ اوور میں تیس رن دے کر ایک وکڑ لیا تو اس طرح سری لنکا کی پوری ٹیم پندرہ دسملو دو اوور میں ماترے پچاس رن بنا کر آلوٹ ہو گئے اور بھارت کو جیت کے لیے اکیام وڈنو کا لچ دیا جو بھارت نے چھے دسملو ایک اوور میں لچے حاصل کر لیا اور دس وکڑ سے سری لنکا کو ہرا دیا اوپننگ میں روہید کی جگہ پر ایسان کسان آئے سبن گل نے انیس گیندوں پر ستائیس رن بنائے جس میں چھے چوکے لگائے وہیں ایسان کسان نے اٹھارہ گیندوں پر تیس رن بنائے دونوں نے بنا وکڑ کو بھارت کو سیتیس گیندوں پر کیا ونن بنا کر دس وکڑ سے جیت دلا دی اور ٹیم انڈیا نے آٹھویں بار ایشیا کپ کا کتاب اپنے نام کر لیا تو دوستو اس طرح بھارت نے ایشیا کپ کا کتاب جیت لیا اب باری ہے ورلڈ کپ کی دوستو کیا بھارت اس بار کا ورلڈ کپ جیت پائے گا یا نہیں نیچے دی گئے کمنٹ بارک میں جنور بتائیں ویڈیو اچھی لگئی تو پلیس ویڈیو کو ایک لائک کر دیں اور کرکٹ کی ایسی نیوز کیلئے ہمارے چینل کو سسکرائب کرنے نہ بھولیں خانکس فار واشنگ جہین جہ بھارت